سٹوڈنٹس آج کے لکچر میں ہم لوگ ویو پورٹس کو ڈسکس کریں گے اور ویو پورٹ میں جو دوسری کمانڈز ہیں ان کو گو تھو کریں گے کہ وہ کیا کرتی ہیں ہم نے یہاں پہ یہ ہماری ایک ڈرائنگ کھلی ہوئی ہے آپ کے ایکسرسائز فائل میں یہ پائیو نمبر والی ڈرائنگ ہے اس ڈرائنگ کو میں نے کھولا ہوا ہے اس میں ایک لی آؤٹ بھی بنا ہوا ہے جو کہ لازٹ ٹائم ہم نے اس لی آؤٹ کے اندر یہ ٹائٹل بلاک بھی امپورٹ کیا تھا اب اس لی آؤٹ کے اندر ہم جو ہے وہ ویو پورٹ کریٹ کریں گے یعنی ہم اپنی ڈرائنگ دیکھنا چاہ رہے پیچھے سے تو اس کے لیے جو ٹول ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے ویو پورٹ تو ویو پورٹ پہ کلک کیا اس نے مختلف سٹائل ویو پورٹس کے ہے ہم سنگل سٹائل لے کر اوکے کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ماؤس کو ڈرائگ کر کے جتنی ویو پورٹ ہم نے لینی ہے اتنا ہم اس کو جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارا ہول ہو گیا ہے یعنی ویو پورٹ کریٹ ہو گئی ہے اور ہماری ڈرائنگ جو ہے وہ اس کے اندر سے ہمیں نظر آ رہی ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اچھی پریکٹس یہ ہے کہ جب بھی آپ ویو پورٹ کریٹ کریں تو آپ ویو پورٹ کی الادہ لیئر کریٹ کر لیں ٹھیک ہے جی تو جب آپ لیئر کریٹ کریں گے تو وہ ویو پورٹ جو ہے اس کی ہینڈلنگ جو ہے اس کی منجمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اچھا اب ہم ویو پورٹ تو ہم نے کریٹ کر لی اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں ویو پورٹ کے مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے ذرا دیکھیں میں نے بھی ویو پورٹ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے میں اسکیپ کرتا ہوں اب ویو پورٹ سلیکٹ نہیں ہے یہاں پہ کچھ ٹولز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہے ہو یہ ایک ٹول یہاں پہ نظر آرہا ہے میکسیمائز دا ویو پورٹ اگر آپ ویو پورٹ کو میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹول ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح یہ مارڈل سپیس ٹائپ جو ہے وہ چیز آپ کو نظر آئے گی اور یہ ویو پورٹ جو ہے وہ اس کا ویو بڑا ہو جائے گا کیا بڑا ہو جائے گا ویو اچھا اب ہم اس کو دوبارہ کلک کرتے ہیں تاکہ اسی ویو میں واپس آجائے اب ہم ویو پورٹ پہ کریٹ کرتے ہیں دیکھیں جب جیسے آپ ویو پورٹ پہ کریٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک ویو پورٹ سکیل آ جائے گی یعنی ویپی سکیل ویپی سکیل میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب پرنٹ کرنی ہے درائنگ تو کتنی بڑی کرنی ہے کس سائز میں کرنی ہے تو وہ ویو پی سکیل جو ہے وہ یہاں سے بھی فرس کے ہم کہہ رہے ہیں اتنی بڑی کرنی ہے یا ہمارے یہ ڈیفرنٹ قسم کی سکیلز ہیں وان ٹو وان اتنی ہم نے کرنی ہے تو ایک سے زیادہ ویو پورٹ کریٹ کر کے مقلی بڑائنگز کو آپ سکیل کی مدد سے جو ہے وہ اس میں سیٹ کر لیں گے ویو پورٹ کے اندر ویو پی سکیل کی مدد ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک لاؤک بنا ہوا ہے یہ لاؤک جو ہے یہ ویو پورٹ کو لاؤک کر دے گا یعنی آپ اس پہ کچھ کر نہیں سکیں گے تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ویو پورٹ لاؤک ہو گئی ہے اب آپ اس کو جو ہے اس کے اندر بھی نہیں گھس سکتے اور کچھ بھی نہیں اس پہ کر سکتے is it ok تو لاؤک کھولیں گے تو پھر یہ ہمارے اکٹیو ہو جائے گی ویو پورٹ اب ہم اس کے اندر بیٹھ کے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چیز کا یہاں پہ آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جب آپ نے ویو پورٹ کے اندر ابھی ہاپ ہے اور میں ایک دفعہ باہر ڈبل کلک کر کے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اب اگر میں اس کے اندر جاتا ہوں ویو پورٹ میں تو میں اس کا یہ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہے لیکن اصل میں اثر نہیں ہو رہا یہ آپ نیچے دیکھیں یہ ویو پورٹ کا سکیل تبدیل ہو رہا ہے یہ تو یہ آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے جب بھی آپ نے ویو پورٹ کے سکیل اور اس کے درمیان آپ رلیشنشپ قائم کرنے لگیں تو ان دونوں کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویو پورٹ سکیل کیا ہے اور زوم اور پین کیا ہے تو ویو پورٹ سکیل ہم اس وقت فٹ کریں گے جب ہم نے خاص سکیل پہ ڈرائن کو نکالنا ہوگا تو ہم ویو پورٹ جو ہے وہ سکیل کو یوز کریں اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نے میکسیمائز دا ویو پورٹ کر لیا ہم نے ویو پورٹ کو لاغ بھی کیا ہم نے ویو پورٹ کی سکیل بھی دیکھی ویو پورٹ کی سکیل جو ہے وہ کیسے سیٹ کریں گے اچھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جو ویو پورٹ کا جو لیاؤٹ ہے اس کا نام کیسے تبدیل ہوگا تو یہاں پہ ہم نے لیاؤٹ کے لیے ہمارے پاس ویو کا یہاں پہ تین آئیکن بنے ہوئے میں نے آپ بتایا تھا کنٹرول کی سے آئیکن وہ بڑے چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اس لیاؤٹ کا آپ نے نام تبدیل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈبل کلک کرنا پڑے گا ڈبل کلک کر دی آف کریں ہم کہتے ہیں 11 by 17 inch جو ہے یہ اس کا سائز ہے تو اس طرح آپ نیم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بی ای سی نیم دے دیں جو مرضی آپ اپنی سمجھ کے لیے جو نام دی رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہے لے آؤٹ کو یہ لے آؤٹ کا نام اب ایک لے آؤٹ کے لیے جو ہے وہ پین ٹیبل جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پین ٹیبل کیا ہے کہ آپ نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے رکھتے ہے ٹھیک ہے اب مونو مینے رکھتے ہے ایک نیچے یہاں بہتن آپ کو نظر آ رہا ہوگا چک باکس آئیے ڈسپلی پلوٹ سٹائل اگر تو میں اس کو ویسے اوکی کا دیتا ہوں تو مولو مزاری بات ہے بلیک آنی چاہیے ساری لائنے جو کیا چاہیے بلیک لیکن یہ آ نہیں رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے وہ جو بٹن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو چیک کر رکھنا ہے یعنی یہ جو ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو پھر ریل ٹائم پہ وہ آپ کی اوبجیکٹ پہ جیسے کہ اب سارا اس کو بلیک شو کر رہا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ مونوکروم کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ڈرائنگ پہ اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ ذرا لوٹ کریں یہ ایک بٹن بنا ہوا ہے شو ہائیڈ لائن ویٹ کا لائن ویٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائن کتنی موٹی آئے گی تو اگر آپ ڈرائنگ میں کس میں ڈرائنگ اگر آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری لائن کتنی موٹی ہے تو پھر میں یہ اس کو کلک کر دوں گا اب یہ دیکھیں کچھ لائنیں موٹی ہیں کچھ لائنیں اتنی موٹی نہیں ہیں تو یہ دونوں کا جو ہے وہ ڈیفرینسی ایٹ ہے اب یہاں پہ آپ فل پرنٹنگ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں یعنی پرنٹ کے بعد یہ ڈرائنگ کیسی لگے گی کیسی دکھائی دے گی یہ لائن موٹی آئے گی یہ پتلی آئے گی یہ اس طرح ڈیمنشن آئے گی ان کی جو سکیل ہے وہ اس طرح دکھائی دے گی یعنی پیپر پہ ہمیں یہ اس طرح کا پرنٹ ہوگا جی اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے یہاں پہ لی آؤٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لی آؤٹ جو ہے وہ پرنٹنگ پرپس کے لیے بناتے ہیں ہم نے لی آؤٹ بنایا ہوا ہے آپ ایک ڈرائنگ میں سے لی آؤٹ دوسری ڈرائنگ میں کاپی بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ وہاں سے ایک ڈرائنگ سے جس طرح ہم نے بلوک جو ہے وہ کاپی کیے تھے اپنی بلوک لائبریری سے پچھلی ویڈیوز میں تو اب یہاں پہ ہم اپنے جو ڈرائنگ کا جو لی آؤٹ ہے وہ ایک ڈرائنگ میں ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کا سائز بھی رکھا ہوا ہے اس کو مولوکروم بھی ساری سیٹنگ کی ہوئی ہے اب ایسا ہے کہ دوسری ڈرائنگ میں بھی دوبارہ سیٹنگ کرنے کی بجائے آپ اس ڈرائنگ میں سے وہ لی آؤٹ نکال کے اس ڈرائنگ میں لے جائے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ سینٹر ہماری ہلپ کرے گا یہ کام کرنے کے لیے ٹیک ہے میں یہاں پہ یہ ڈرائنگ بان کر رہا ہوں اب ہم وہ ڈرائنگ کھولتے ہیں یہاں پہ سٹریو ویور ڈرائنگ کھول لیں پرس کریں ہم وہ جو لی آؤٹ ہم نے 11x17 اس ڈرائنگ میں بنایا تھا وہ ہم اس میں لانا چاہا رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ڈرائنگ سینٹر پہ جانا ہے اب ڈرائنگ سینٹر پہ جانے کے لیے آپ کو کنٹرول ٹو پریس کرنا پڑے گا کی بورڈ سے یعنی کنٹرول ٹو کنٹرول پریس کریں گے اور ٹو کو پریس کریں گے تو آپ کا یہ جو ڈرائنگ سینٹر ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اب ڈرائنگ سینٹر میں ہم نے کھولنی ہے اپنی وہ ڈرائنگ جس سے ہم نے لے آؤٹ اس میں لے کے آنا ہے یعنی یہ ڈرائنگ جو ہے اس میں ابھی صرف ایک لے آؤٹ ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں وہ 11 by 17 بھی اس میں آ جائے تو کنٹرول ٹو کر کے ہم دیزائن سینٹر کھولیں گے اب وہ جو ڈرائنگ ہمارا 11 by 2 ہے وہ ہمارے چیپٹر 15 میں یہاں پہ ہمارے پاس ڈرائنگ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ گیم کنٹرول اور فینس جو ہے اس میں وہ لے آؤٹ پڑا ہوگا ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں نا تو یہ لے آؤٹ اس پہ کلک کر رہا ہوگے تو یہاں پہ یہ لے آؤٹ 11 by 17 یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی اب اس ڈرائنگ میں لانا چاہ رہے ہیں تو سمپلی آپ نے کرنا کہا دیکھیں ابھی ایک صرف لے آؤٹ ہے اس ڈرائنگ میں تو سمپلی آپ نے اس لے آؤٹ کو یہاں سے پکڑنا ہے اور ڈرائگ کر کے یہاں پہ لانا کے چھوڑ دینا تو جیسے ہی آپ چھوڑیں گے اس کو میں جب ہرہا کلوز ڈاؤن کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ 11 by 17 جو ہے وہ لے آؤٹ جو ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ نے اس لے آؤٹ میں کوئی لے آؤٹ بھی کریئٹ کی ہوئی ہے اس کی کوئی سیٹنگ سوٹنگ کی ہوئی ہے تو وہ ساری سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دیکھیں اچھا اب جب ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جب ان رائنگ میں آپ نے لے آؤٹ ایک الادہ جو ہے وہ لے آؤٹ بنا کے بنایا ہوا ہے جو آپ نے ویو پورٹ کریئٹ کی ہوئی ہے اس لے آؤٹ میں یا اس لے آؤٹ کا تو وہ جو لے آؤٹ ہے جب آپ لے آؤٹ ٹرانسفر کریں گے ایک ڈرائنگ سے دوسری ڈرائنگ میں تو وہ لے آؤٹ کی لے آؤٹ جو ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے گی یعنی وہ بھی نئی ڈرائنگ میں لے آؤٹ سمیت یعنی وہ لے آؤٹ آئے گا